ہم تو بھی ماریں گے اور ضرور ماریں گے لیکن وہ بندوق بھی ہماری ہوگی گولی بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا جیہاں آپ نے صحیح پہچانا یہ دمدار ڈالوگ ہے سال 1991 میں آئے فلم سوداگر کا جو آج بھی درشکوں کی فیوریٹ فلم ہے اور سارا کریڈٹ جاتا ہے اس فلم کے کلاکاروں کو جنہوں نے دشمنی سے بھرے اس کہانی میں ایک پیاری سی پریم کہانی کو کافی خوبصورتی کے ساتھ پردے پر پیش کیا اور فلم کو درشکوں کو فیوریٹ فلم بنا دیا لیکن دوستو آپ اس فلم کے ان سبھی کلاکاروں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کہ آپ ان کے کلاکاروں کے ریل لائف بچوں کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنے پیرنس سے بھی زیادہ سکسیسول ہیں اور دکھنے میں کافی سمارٹ ہیں پر کیونکہ وہ سب لائم لائٹ سے دور رہتے ہیں اس لئے ان کے بارے میں کوئی جانکارین نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم کے کلاکاروں کے انہی اننون بچوں سے روبرو کروائیں گے تو آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں رادہ کے دادا اور ویرو کے دوست راجشور کی بھومی کا عدا کرتے ہوئے اب نیتہ راجکمار فلم کے اندر نظر آئے اور اپنے اس کردار کے ساتھ درشکوں کی فیوریٹ بن گئے لیکن اگر بات کر ان کے بچوں کی تو آپ کو بتا دیں ان کے تین بچے ہیں جن کا نام ہے پورو پاننی اور واسطہ وکتا پہلے بات کرتے ہیں پورو جو کی ایک ایک ایکٹر ہیں اور اب تک ہمارا دل آپ کے پاس ہے مشن منگل اور خطروں کے خلاڑی جیسے فلموں میں کام کر چکے ہیں پہر آپ فلموں کا نرمان کر کے شادی شدہ ہیں اور دو بچوں کے پتا ہیں وہی بات کر ان کے دوسرے بیٹے پاننی کی تو وہ ایک پروڈیوسر ہیں اور ایک ڈریکچر ہیں انہوں نے پاپا پلیس نام سے پروڈکشن کمپنی کھولی ہے جس مومو میوزک ایلبم بناتے ہیں اور آج مومبائی میں رہ کر آلی شان زندگی جیتے ہیں اب انت میں بات کرتے ان کی بیٹی واسطہ وکتا کی وہ ایک ایک ایکٹرس رہ چکی ہیں انہوں نے کچھ ہی فلموں میں کام کیا پر جلد ہی انڈسٹری چھوڑ کر ویدیش چلی گئی آج یہ ویدیش میں ہی ہے اور ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ایکٹر امریش پوری اس فلم کے اندر ویلن چنیا چند چوہان اور چنیا ماما کے کردار میں بہترین پردیشن کرتے نظر آئے لیکن اگر بات کر ان کے بچوں کی تو بتا دیں ان کے دو بچے ہیں جن میں بیٹی نمرتہ پوری اور بیٹے راجی پوری کے نام شامل ہیں بات کر ان کے بچوں کے پروفیشن کی تو بتا دیں ان کے بیٹے راجی پوری پیشیس ایک پروڈیوسر ہیں جنہوں نے اب تک کئی فلموں کو بنایا ہے جس میں یہ سالی عاشقی جسے فلمیں شامل ہیں اسے کے ساتھ بات کر ان کی بیٹی نمرتہ پوری کی تو بتا دیں ان کی بیٹی پروفیشن سے ایک کاؤسٹم ڈیزائنر ہے جو آج شریش باغوے سے شادی کر کے گھر بسا چکی ہیں نمبر تھری دینہ پاتھک ویرو کی بہن کی سہای ایک بھومی کا عادہ کرتے ہوئے اب انیتر دینہ پاتھک فلم میں نظر آئی اور اپنے اس کردار کے ساتھ انہوں نے درشکوں سے خوب سرانہ حاصل کی لیکن اگر بات کریں ان کے بچوں کی تو آپ کو بتا دیں ان کی دو بیٹیاں ہیں جن کا نام ہے رتنا اور سپریہ جو دونوں ہی بولورڈ انڈسٹری کا جانہ مانا نام ہے بتا دیں رتنا نے گول مال تھری منڈی اور الادین جلسے فلموں میں کام کیا اور ایکٹر نصیر اودین شاہ سے شادی کر تین بچوں کی ممی بن گئی ہے ویہ سپریہ پاتھک نے کچڑی اور جیم ممی دی سہیت کئی فلموں میں کام کیا ہے وہی انہوں نے ایکٹر پنکج کپورشش شادی کی جن سے انہیں دو بچے ہیں نمبر فورڈ انپم خیر مندھاری بھکھاری کی اہم بھومی کا عدا کرتے ہوئے اپنے تانپم خیر نظر آئے اور اپنے اس کردار کے ساتھ کافی فیمس ہو گئے لیکن اگر بات کریں ان کے ریل آئے بچوں کی تو بتا دیں ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے پر یہ کرن خیر اور ان کے پہلے پتی کے بیٹے سکندر خیر کی اپنے بیٹے کی طرف پرورش کر رہے ہیں نمبر فائیو ویویک مشران ایکٹر ویویک مشران اس فلم کے اندر ویر سنگھ کے پوتے اور رادہ کے پریمی واسو کی مکہ بھومی کا عدا کرتے نظر آئے اور اپنے اس کردار کے ساتھ ایک گھریل انام بن گئے لیکن اگر بات کریں اس ایکٹر کے بچوں کی تو آپ کو بتا دیں انہوں نے شادی تو کی ہے پر ان کی کوئی سنتان نہیں ہے مگر یہ اب جلد ہی ایک بچے کو گود لے کر اپنے پاپا بننے کے سپنے کو پورا کرنے والے ہیں تو دوستو آپ کو ان سبھی کلاکاروں میں سے کس کلاکار کے ریال آئی بچوں کے بارے میں جان کر سب سے زیادہ اچھا لگا آپ ہمی کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولی وڈ سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں